جبو کشمی پولس کے دی جی پی دل باغ سنگھ کا راجوری دورہ کہا پاکستان کی ہر سازش کو بنایا جا رہا ہے ناکام نارکو ٹیرر کو بھی پنپنے نہیں دیں گے حکومت کو نہیں بدلنے دیں گے ملک کا نام سابق وزرعالہ عمر عبداللہ کا بیان کہا پوزیشن کے انڈیا آلائنس کے وجہ سے موجودہ حکومت کو کوئی پریشانی ہے تو اتحاد کا بدل دیں گے نام لڈاخ ہل کانسل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا خیر مقدم لڈاخ ہل کانسل چناؤ کی عدیس اوچنا رد سپریم کورٹ نے عدیس اوچنا کو کیا خارج چناؤ آئیو کو ایک سبتہ کے بھی تد نئے سیرے سے عدیس اوچنا جاری کرنے کا عدیش چناؤ چین ماملے میں نیشنل کانفرنس کو مل گئی رہا اوپراج پال بنو سنہ نے شریماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ پرشاسن کے کرمچاریوں کو دیا بڑا توفہ آگامی شاردی نوراتروں میں کرمچاریوں کو دیا جائے گا چلڈن ایڈوکیشن آلاؤنس پی او جے کے میں پاکستان کے خلاف اتجاج کا سلسلہ جاری جمہو کشمیر کے ساتھ دوبارہ بیلانے کا پتالبہ کہا جمہو اور پونچ کے لیے سڑک نہ کھولی گئی تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ گلگت بلدستان کے حالات دن بر دن ہو رہے ہیں بد سے بدتر شیعہ سنی مسئلہ کی اختلاف کا جن ایک بار پھر نکلا بوتل سے باہر حضرت معاویہ اور یزید کے خلاف بیان دینے پر شیعہ عالم آغا باقرہ حسیلی کے خلاف کی اس طرح شیعہ براترین احتجاج کے دوران لگائے کرگل چلو کے نارے جنوازٹمی کے تہوار کے موقع پر ویسو مایگرنٹ کالونی قاضی کونڈ میں مقیم کشمیری پنڈیتوں کی جانب سے دو روزہ جنوازٹمی اچسو کی تقریبات کا احتمام بھگوان کرشن کے نکالی گئی جھاکی بچوں نے پہنے رنگ برنگے کپنے بلکرز کے ذریعے انتظام بیاست جمہو کشمیر میں حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل ویک منایا جا رہا ہے جس میں عام لوگ حکومت کی ہر اسکیم کے فرائد فوائد فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ذرم میں انتظامیہ کی جانب سے منڈر میں ایک کیمپ کا نقاط کیا گیا سی ایم سکھوں نے جے سنگھپور اور سلح میں آپدہ پرباویت گاؤں کا کیا دورہ بچوائی گاؤں کے پیڑتوں کے لئے سی ایم دے کی چھے مرلہ بھومی دینے کی گھوشنا اورشتہ سرکار نے کی ہمارچل پردیش کی مدد آپدہ راہت کوش میں دان دلے پانچ کروڑ روپے سی ایم سکھوں نے اورشتہ کے مقامتی رمین پرٹنائیت کا جتایا آبھار موڈی کیابنٹ نے ہمارچل پردیش روترہ کھان میں آدھوگی کے وقاس ہوجنا دوہزار سترہ کے تحت منظور کیے گیارہ سو چو سٹھ کروڑ روپے کے اندرے باتی انوراک تھاکون نے دی جانکاری یہ موڈی نے مانی کنٹرول ڈاٹ کوم کو دیا پہلا ڈیجیٹل انٹرویو کہا مہنگائی پر قابل پانے کے لئے اٹھایا گئے کئی قدم ایز آف لیوینگ کے لئے لگتا دے رہے ہیں فیصلہ مانی کنٹرول ڈاٹ کوم کو دیئے انٹرویو میں پی اے موڈی نے آگامی چناؤ پر کہیں بڑی بات بولے جب دوہزار چودہ میں کوئی بھی موڈی کو جانتا نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا چانہ دیش دیا بیٹے سالوں میں اور انہیں ہر جگہ تھوڑا تھوڑا موڈی دیکھا ہے کوئی سندھے نہیں ہے کہ لوگ پھر سے صحیح چناؤ کریں گے پی اے موڈی کا انٹرویو پر کاؤگریس بی جی پی آمنے سامنے کیابنیٹ منتی روحید تھاکو نے کہا کہ پی اے موڈی کے ساری باتیں جنتا کنپرامیت کرنے والی تو ویدھائک راندیر شرما بولے ایٹیہاسک انٹرویو آج ہمارچل کے سبھی زلوں میں بھارت جوڑو پدیاترہ سمیلن کرے کی کاؤگریس راہول گاندھی کے بھارت جوڑو یاترہ کے ایک سال پورے ہونے پر کاریکرم کا ہوگا آئے ہو جن نالے میں سے بہانے کا معاملے میں روڑو کے باغوان پر پردوشن یتر بورڈ نے لگایا ایک لاکھ کا جرمانہ نیتا پتیبکشن کاروائی کو بتایا راجنیتک بھاڑاں سے پردیت وقیمتری نے کانگڑا کے آلمپور میں شری لکشمی نارائن مندر میں نوائیہ شیش پردیش واسیوں کو دی جنماسٹ میں کی شب کامنائیں نورپور کے شری بریج راج سوامی مندر میں راجن سالی کرشن جنماسٹ میں اس سو شبہ یاترہ سے شروع ہوئی انوستانوں کے شروعات پوری دنیا کا ایک ماتر مندر جہاں کرشن کے ذات میرا کی موتی وراجمان نمارچ پردیش میں اب تک آپدہ سے مننے والوں کا آقلہ پہنچا 408 381 گھائل 38 لوگ اب بھی لا پتا اب تک 8676 کروڑ سے زیادہ کے نخصان کا آقلہ انڈیا کے جنرے بھارت لکھنے پر ویروز جتانے کے لیے بی جے پی پردیش شردک ڈاکٹر راجیو بندر لے کانگریس پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کانگریس کو اب انڈیا سے پریم ہو گیا ہے بھارت سے دشمنی ہو گئی ہے دنیا کا پراشین اتم راشت بھارت اب انہیں اچھا نہیں لگ رہا مکیمتری سکھوں نے حمیر پور دورے کے دوران تیسرے دن ناداون کے سیرہ ریسٹ ہاؤس پر لوگوں کی جن سماسیائیں سنی صبح سے ہی کافی سنکھا میں جن سماسیائیں لے کر آئے ہوئے لوگوں نے مکیمتری سکھوں سے ملاقات کی اور کئی سماسیاؤں کا موقع پر ہی نپٹارہ بھی کیا مندروں میں وی آئی پی درشن کے معاملے میں ڈپٹی سی ایم نے بڑا بیان دیا ہے مکیش شکنی ہوتے نے کہا کہ مندروں میں وی آئی پی درشن سویدھا شروع کرنے سے ہمارچل پردیش بدان سبا عدیقش کلدیب سنگھ پتھانیاں نے کہا کہ اس بار پردیش میں بھاری بارش کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے اور اس بار آبدہ پروکھ مدہ رہے گا اسی کے چلتے آٹھارہ سے پتیس سن دنبر تک چلنے والے مانسون سطر میں پردیش کے وکاس کے نئے موڈل کو لے کر ستہ پکش روی پکش سے سچاؤ لیے جائیں گے دون میں میری مارٹی میرا عدیش کارکرم کے تحت دون بدان سبا شیطر میں سانسہ سوریش کشپ کے نیٹیف میں کلش شیاطرہ نکالی گئی کشپ نے خود اس مہیم کو آگے بڑھاتے ہوئے گھر دوار جا کر امریت ون کے لیے مٹی کٹھا کی ناہن میں باجپا زلہ عدیقش وینے گپتہ نے پتھرگار بارتا کی اس دون میں وینے گپتہ نے آروپ لگایا ہے کہ ناہن بدان سبا شیطر میں موجودہ کانگریس بدھا ہے کہ اس سے پورو سرکار کے سمیمے کی اگر کارو کشری لیا جا رہا ہے باجپا پردیش کار سمیتی کے صدق سے دھیم سین شرما نے کہا ہے کہ دوسرکار ایک دیش ایک چناؤ کے بلکو وشیش سطر میں چرچہ ملا رہی ہے اس سے دیش کی آزادی کے بعد دوگ سبا اور بدان سبا کی چناؤ ایک ساتھ کرانے کا راستہ صاف ہو جائے گا نورپل میں راجیس تاری شریف کشن جنماسکوی کا شبارم ہوا دو دیوہ سیہ اتصو کا کرشنی بنتی چودری چادر کمار نے شبارم کیا بلاسپور میں شریف کشن جنماسکوی پر بڑی دھوم دھام کے ساتھ بنایا گیا تیوہار کی موقع پر بلاسپور شہر کے شریف لکشمی نارائن مندر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا پی اے موڈی نے بھارت اور انڈیا کو لے کر منتریوں کو دی ہدایت سناتن دھرم پر بولے پی ایم اچت جواب دی بدیش منتری راکٹر ایس جاشنکر نے ایک انٹرویو میں پرتکریا دی جی ٹوئنٹی میں جنپنگ اور پوٹین کے نا آنے پر ایس جاشنکر نے کہا جی ٹوئنٹی میں آلنگ الگ سمیں پر کچھ ایسے راشپتی یا پرسامتی رہے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے نا آنے کا فیصلہ کیا ہے ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کے اندر گرہمتی آمی شاہ کی پورو راشپتی رامنات کوئنگ کے ساتھ بیٹک بیٹک میں قارور منتری بھی رہے موجود ڈلی میں جی ٹوئنٹی سمیلین کے موڈے پر پوری طرح سے سجایا گیا تصمی کو چار طرف لائٹنگ سے سجانے کا کیا گیا پورا پریاس پی اے موڈی کا پہلا بڑا ریجٹل انٹرویو منی کنٹرول ڈاٹ کوم کو دیا انٹرویو کہا مہنگائی پر قابل پانی کے لیے اٹھائے گئے کئی قدم ایز آف لیونگ کے لیے لگتا لے رہے ہیں فیصلہ منی کنٹرول ڈاٹ کوم کو دیئے انٹرویو میں پی اے موڈی نے آگامے چناؤ پر کہیں بڑی بات بولے جب دوہ ساتھ چودہ میں کوئی بھی موڈی کو جانتا نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا جانگش دیا پیچھے ساروں میں انہوں نے ہر دیگرہ تھوڑا تھوڑا موڈی دیکھا ہے کوئی سمجھے نہیں ہے کہ لوگ پھر سے چناؤ صحیح کریں گے دیتا جی سباز چندر بوس کی پوٹی چندکمار بوس نے بی جی پی سے استیفہ دی دیا چندکمار بوس نے کہا میری شبکامنائیں پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن انہیں سبھی سمجھائیوں کو ایک جھوٹ کرنا چاہیے سوریا گاندھی کی چٹھی کا سرکار نے دیا جواب کینٹری سنسلی کارمتی پرحلاج جوشی نے کہا دربھار کے پوڑ آپ کا برمپراؤں کے طرف دھیان نہیں پردار مطی رید موڈی نے مانے کنٹرول لوٹ کوم کو اپنا پہلا دیجٹر انٹرویو دیا پی اے موڈی نے وشیش روپ سے بھارتی ارث ویبستہ جی ٹوینٹر شکر سمیلین کے اوندیش اور بھارت کے لوگوں کے جیوانستر کو اوپر اٹھانے پر ساجہ کی اپنی ویچار دوزہ چواردہ میں موڈی کو کوئی نہیں جانتا تھا پھر بھی وہ بھاری بہما سے جیتے تس سال میں لوگ ہر شیط میں موڈی کا کام دیکھ رہے ہیں چندریاں مشن ہو یا میرا امریکہ دوارہ کہا کوئی صدی نہیں ہے کہ لوگ پھر سے صحیح چناؤ کریں گے بھارت دنیا میں بند گئے پانچویں سب سے بڑی ارث ویبستہ اس سرکار پر لوگوں کو ہے پورا بھروسہ سرکار کو بھی لوگوں کی شمتاؤ پر ہے بھروسہ موڈی نے انٹرویو میں یہ بھی کہا پیدار مطینر موڈی نے اپنی انٹرویو میں کہا کہ میرا مشن اپنی دیش اور اپنے لوگوں کے وکاس کے لیے کام کرنا ہے اس سے مجھے بہت اونجا ملتی ہے پیدار مطینر موڈی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کرونا کال میں تھا بہت دباؤ اور چورس تک پرزاہیت کرنے کے لیے ادھیک نوٹ چھاپے میں نے فیصلہ میں نے پیسہ کوویڈ پر مدر میں لگایا یہی کارن ہے کہ مدرسویتی آج بھارت میں اس نیچنٹہ کمشہ نہیں ہے جتنی دنیا کے باقی حصوں میں جبکشمی کے پورو اپو مفتنی گبتہ نے مانی کانٹول ڈاٹ کام پر پی ایم کر ساکشاتکار کا کیا سواغت کہا پردامنتری کے نیچنٹ میں دیش نے زبردست آتک پیکاس حاصل کیا گوپال گنج میں سڑک حاصل میں ایک محلہ زخمی ہو گئی گھٹنا کچایا کورتھانا شیطے کے بتھنا کٹی کے پاس کی ہے زخمی محلہ کو علاج کے لیے صدق پتابلے بھرتی کرا گیا پولیس کے مطابق محلہ مانسک رب سے زخمی تھی چپرہ کے شیرانپور گاؤں میں تھنکہ گرنے سے ایک محلہ کی موت ہو گئی جبکہ ایک کبھی رب سے زخمی ہوئے گھائل کو علاج کے لیے صدق پتالے بھرتی کرا گیا وہی اس گھٹنا میں دو بکری کی موت ہو گئی گوپال گنج میں طالب میں دوبنے سے چھاتر کی موت ہو گئی گھٹنا بینکٹھ اور تھانا شیطے کے خجوہٹی گاؤں کی ہے بردک شاتر کا راب رتم کمار ہے گھٹنا کے بعد پولیس شب کو قبضے میں لے دیا پیر پسلے سے چھاتر دوب گیا اور اس کی موت ہو گئی بانکہ میں رات کی ادھیرے میں گرل فرینڈ کے گھر میں گھسنا جوبک کو مہنگا پڑ گیا لوگوں کو اس کی بھنک لگی تو انہوں نے دونوں کو اپتی جنر کھارا پر پکڑ گیا باملہ مولانا چکہ ہے لوگوں نے بینجی کا کھمبے میں بانت کر پہلے پٹائی کی اور بعد میں اسے پولیس کے حوالے کر دیا بھاگلپور میں چندر شیکر ہتیا کان کا خلاصہ ہوا ہے پولیس نے بتایا کہ اس سے سوڑ نہیں دامات کی ہتیا کر دی تھی شب کو ٹکائے لگانے کے لیے جھاڑی میں پھینک دیا گیا تھا پولیس نے کاروائے کرتے ہوئے آروپی کو دیفتار کر دیا ہے بیشالی کے بہنار میں جنماسٹمی پر شبایاتہ نکالی گئی بھگتوں نے بڑی دھوم دھام سے شبایاتہ نکالی پولیس کے کئی جوان بھی موجود رہے شانتی ورستہ کی وشیش تھیان رکھی گئی بیتیا بے سپورٹی کے ڈگگی سے آگریزی شراب برابط کی گئی ہے پولیس نے ترسر کو بھی گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوپی سے شراب لائی جا رہی تھی بیتیا کے چندپٹیا تھانے کے پولیس نے یہ کروائی کی ہے نوادہ میں لگزری گالی سے چوروں نے بکری کی چوری کی گاؤں کے لوگوں نے چوروں کو رنگیں ہاتھ پکل دیا اور ان کی جمکر پیٹ آئی کر دی وہی کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا اور چوروں کو پولیس کے حوالے کر دیا دربنگا کے قبلہ ندی میں بڑا ناو حادثہ ہوا ناو پلٹنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جس میں دو مہلہ اور تین بچے شامل ہیں گھٹنا کوششتور اسثان پوروی پرکھن کی ہے پٹنا میں ایک بوائز ہوسٹر میں فائرنگ اور پتھراؤں کا لائیو ویڈیو سامنے آیا سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارہ سے زیادہ یوک فائرنگ اور پتھراؤں کر رہے ہیں یوک پہلے اندر جا کر فائرنگ کرتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں اور جم کر پتھراؤں کرتے ہیں گملا کے مزدور کا شعو کاناٹک سے گملا پہنچ گیا گملا میں شعو کانتیم سنسکار کیا گیا آپ کو بتانے کے بعد تک یوک کھٹیمہ گاؤں کا مزدور تھا جو کاناٹک میں سمتر میں مچھلی مارنے کا کام کرتا تھا بلا موسوہ رانہ کے پاس مالے نے پردرشن کیا اور انہوں نے اکال سکھار شیط گھوشت کرنے اور آدم جنجاتی پریوار کو لبت راشن کی مانگ کی ان کا کہنا ہے کہ سکھار کے کارٹ انسان کے ساتھ پشو بھی پریشان ہے گاگلپور میں ڈینگو کا پرکوب تیزیت سے پھیل رہا ہے پرشاسن لوگوں کو ڈینگو کی پرتی جاگرک کر رہا ہے اس کو لے کر ڈیلیم نے جاگرکتا رتھ کو ہری جھنڈے دکھا کر دوانہ کیا لوگوں کو ڈینگو سے بچاؤ کی اپائے بتائے گئے مزفرپور میں چہلوم اور جنوازٹمی کو لے کر پولیس نے فلیگ مارچ نکالا دونوں سے اور لوگوں سے دونوں سمدائیوں سے لوگوں سے شانتی تیوہر مرانے کے پیل کے گئی ساتھی سوچل میڈیا پر بھامک سوچنا نہ پھیلانے کے بھی بات کہی گئی ایسا کرنے والوں پر پولیس سخت کاروائی کرے گی یہ بھی جتاب نہیں دی گئی باگلپور میں سائے بابر کے شبہ یاترہ نکالی گئی جس میں کئی شردھالو نے حصہ لیا شردھالو بھکتی گانوں پر ترکتے نظر آئے شبہ یاترہ کے بعد بھندارہ بھی ہوا روتاس کے بڑھی ہاں گاؤ میں سندگ جسٹی میں ایک مہیلہ کی موت ہو گئی برتک مہیلہ راہل کمار کی پتنی پرتی کماری تھی باتا جا رہا ہے کہ مہیلہ نے فاس ہی لگا کر آتما ہتیا کر لی وہیں پریوار کے لوگوں نے سسوال والوں پر گلہ دبا کر ہتیا کرنے کاروک لگایا ہے سیوان میں نگر تھانے پولیس کسٹیوڈی سے دو چوڑ فرار ہو گئے دونوں بائل چوری کے آروپے پکڑے گئے تھے دو دو آروپے تھانے کے دیوار سے چھراغ لگا کر بھاگ نکلے فیلحال انہیں پکڑنے کے لیے پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے بھی کیا گیا جس کے بعد ان کے چہرے کھل اٹھے اور انگر آباد میں چھت سے گر کر مزدور کی موت ہو گئی گھٹنا نگر تھانا شیطر کے بلوک کالونی کے پاس کی ہے جو وقت مہاراستر کے یوت مال جلے کا رہنے والا ہے شنکر کوبی تھا جو ایک نرمانہ دین مکان میں بورنگ کا کام کر رہا تھا حاصل کے بعد اسے سرس پتال لائے گیا لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی بہشالی میں زمین ویباد میں جم کر گولی باری ہوئی جس میں دو لوگوں کو گولی رگی ہے ایک کو علاج کیلئے سرس پتال لائے گیا گھٹنا سرس پتال ہانا شیطر کے ہراؤلی اسمائل پر کی ہے پٹنا میں ڈینگو کے بڑھتی پرکوب کو لے کا نالندہ مینڈکل کوئج اسپتال میں پوری تیاری کیا جاری ہے اسپتال کو سب ہی سنسادنوں سے لیس کیا جا رہا ہے جموئی کے دھدھوار گاؤں کے پاس ٹریکٹر نے بائیک میں ٹکر مار دی جس میں ایک یوک کی موت ہو گئی لوگوں نے آروپی کی پکڑ کر جم کر دھنائی کر ساسا رام کے سنبھا گاؤں کے پاس نہر سے ایک وقتی کا شوبر آمد ہوا ہے مرتک کا نام لکشمن ساہ تھا جو اندرپوری کے نواڈی کرینے والا تھا پتا جارہا ہے کہ نندت ساہ اپنے گاؤں سے پچھلے دو دن سے لا پتا تھا پرنگ آباد میں ٹرین کی چپیٹ میں آ کر ایک شخص کی بہت ہو گئی گھٹنا رفی گنج ریلوے سٹیشن کے دھاوہ ندی پل کے پاس کیے شوکی اب تک پہچان نہیں ہو سکیے وہی پولیس ماملے کی جانت میں جھٹی ہے گوپال گنج میں اچارک موسم کا مزاج بدل گیا تیز ہوا کے ساتھ جھما چھم بارش ہوئی بارش سے اومس بھری گرمی سے لوگوں کو راہت ملی پیچھلے کچھ دنوں سے بارش نہیں ہونے سے کسان پریشان تھے اور ان کے فصل سکھنے لگے تھے نالندہ کے استھوا تھانا شیطر کے ایک نیجی اسپتال میں پرسو کے دوران ایک مہیلہ کی موت ہو گئی جس کے بعد پروار والوں نے ڈاکٹر پر لاپروہی کاروپ لگا کر باقی پر پوچھے پولیس نے شب کو قبضے ملے دیا وہیں معاملے کی چھانبین کی جا رہی ہے گوپال گنج میں تالاب میں دوبنے سے چھاتر کی بہت ہو گئی گھٹنا بینک اٹھ پور تھانا شیطر کی خجوہٹی گاؤں کی ہے میں تک چھاتر کا نام پر تم کمار